اسلام علیکم پاکستان کے بدھال شہر کراچی سے میں ہوں مسود رزا شہباز حریف صاحب اور حمزہ شہباز صاحب کو مزید ریلیف مل گیا ہے پچیس تاریخ تک ان کے عبری زمانت میں توسی کر دی گئی ہے اور آج ایف آئی اے پیش ہوئی عدالت میں تو ایف آئی اے کی عدالت نے سرزنش کی ہے ان کو بڑا تنقید کا نشانہ بنایا ہے کہ آپ تحقیقات کر نہیں پا رہے ہیں اور یہ کیس آگے بڑھ نہیں رہا تو یہ بڑا الارمنگ ہے حکومت کے لیے کہ پہلے یہ معاملات نیپ کے پاس تھے وہاں سے مسئلہ حل نہیں ہوا شہباز حریف صاحب کو سزا نہیں ہو پائی تو اب یہ معاملات ایف آئی اے کے پاس ہیں اور ایف آئی اے براہراز حکومت کے ماتحت ادارہ ہے اور یہاں پر بھی یہ صورتحار سامنے آ رہی ہے تو احتساب کا جو سلسلہ ہے اس حکومت کا اس پر پہلے ہی سے سوالی نشان تھے یہ اور زیادہ مشکوک ہوتا چلایا رہا ہے اور اپوزیشن اسے مزید کیش کرائے گی شہباز حریف صاحب کا بلاول بھٹو زرداری صاحب سے رابطہ ہوا ہے اور یوں تو بات ہوئی ہے کہ الیکشن کمیشن کے جو ارکان ہیں ان کی تائناتی کے حوالے سے مشاورت دونوں نے کی لیکن کیا یہ بھی امکان موجود ہے کہ پیپلز پارٹی ایک منطقہ پھر پیڈی ایم کا حصہ بن جائے اور پیڈی ایم میں پھر سے روپ ہوق دی جائے اور اس میں دوبارہ سے جان آ جائے اور حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر سکے تو اس پر بھی بات کریں گے اقوانستان میں جنب جنرل فیض حمیز صاحب ڈی جی آئی ایس آئی اپنے ایک وفد کے ساتھ وہاں موجود ہیں وہاں سے اچھی خبریں ہیں حکومت سازی کا وہاں پر عمل جاری ہے اور پاکستان کے ساتھ کیا تعلقات ہوں گے نئی اقوان حکومت کے ان معاملات پر وہاں بات چیت ہو رہی ہے تو ان تمام چیزوں پر حج بات کریں گے لیکن ایک اپیل کرنا چاہوں گا آپ سے کہ شہر قائد میں گزشتہ روز سے بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اور اس دوران اب تک پانچ اموات یہاں پر ہو چکی ہیں اس میں ایک معصوم بچہ بھی ہے کرنٹ لگنے سے اموات ہوئی ہیں کراچی میں ملیر کا جو علاقہ ہے وہاں پر پانی اس وقت بہت زیادہ جمع ہے جو عام شہرائے ہیں ان پر بھی پانی ہے ٹرافک کے روانی سست ہے لیکن سب سے زیادہ مشکلات جو ہے وہ کراچی کے رہنے والوں کو یہ ہو رہی ہیں کہ جو پانی اب نکلتا ہے گلیوں محلوں میں تھوڑا بہت جمع ہوتا ہے یا زیادہ جمع ہوتا ہے وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اس میں آپ پیر بھی رکھ سکیں کیونکہ اس کا انٹریکشن ہو چکا ہوتا ہے آپ کے سیوریش کے پانی کے ساتھ جو کچھرا وغیرہ پڑا ہوتا ہے وہ اس میں مل چکا ہوتا ہے اگر آپ نماز پڑھنا چاہیں کے لیے نمازز جانا چاہیں تو آپ نہیں جا سکتے نجس ہو جاتے ہیں ایسی صورتحال میں جنازے بھی ہوتے ہیں دیگر چیزیں بھی ہوتی ہیں گزشتہ روز کچھ مہرمون حرام کے حوالے سے جلوس وغیرہ تھے تو میں نے دیکھا کہ کمر کمر تک پانی جمع تھا اور جو زیارتیں تھیں ان کو مختلف راستوں سے لے جایا گیا اور جو لوگ جلوس میں شامل تھے وہ مسجدوں اور امام بارگاؤں میں داخل نہیں ہو سکیں کیونکہ وہ نجس ہو چکے تھے تو اتنا برا حال ہو چکا ہے کہ ہمارے بچپن میں بارشیں ہوا کرتی تھیں تو بچے گلیوں میں کھیلا کرتے تھے خوش ہوا کرتے تھے شام کے وقت جگنوں نظر آیا کرتے تھے رنگ برنگ پرندے ہوتے تھے لیکن اب یہ صورتحال نہیں ہے تو کراچی پر توجہ دینے کی ضرورت ہے حکومت کو سوچنا چاہیے کہ صرف سارا سال نالے صاف کرنے کی بات کرنے سے معاملہ حل نہیں ہوگا ابھی آپ کو بہت کچھ کرنا ہے واپس آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف اور سب سے پہلے مہمانوں کا تعرف کر رہا ہوں صداقت علی عبازی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں صداقت صاحب بہت شکریہ آپ کا عظمہ بخاری صاحبہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ سہر کامران صاحبہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ عظمہ یہ جو 25 دسمبر تک عبری زمانت ملی ہے شہباز شریف صاحب کو اور حمزہ شہباز صاحب کو عدالت نے آج ایف آئیے کی سرزنش بھی کی اس معاملے پر یہ معاملہ آپ کو کیا لگتا ہے کیونکہ آپ خود وکیل بھی ہیں اس کیس پر واقعی کوئی جان ہے یہ آپ کے لیے پرابلم بن سکتا ہے نیپ سے تو کچھ نہیں ہوا اب ایف آئیے یہ سب کچھ کر رہی ہے اور ایف آئیے کی بھی آج سرزنش ہم نے سنی ہم تو سمجھتے ہیں جو کیس ہمیں بتایا گیا ہے حکومت کی جانب سے وزراء جو پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ یہ اوپن ان شٹ کیس ہیں اور شہباز صحریف صاحب اندر ہو جائیں گے ٹی ٹیوں کا معاملہ ہے اساسوں کا معاملہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ بسود دیکھئے جب سے شہباز صاحب کراچی کا وزرٹ کر کے گئے ہیں اور دوبارہ پی ٹی ایم کی اور لانگ مارچ کی بات ہوئی ہے اس کے بعد ریکارڈ پر موجود ہیں اسی وقت شیخ رشید صاحب باہر آئے انہوں نے آ کے دھمکی دی بس جیل جانے والے ہیں بس ہم بھیجنے والے ہیں فواز صاحب آئے انہوں نے آ کے دھمکی دی کہ وکیلوں سے رابطہ کریں بس یہ جو ہے یہ الیکشن سے پہلے سب اندر ہوں گے اور یہ سب ہوگا تو یہ ان کا وہ پلوٹ ہے جو پرانا ہے پرانی فلم ہے اور پہلے نیب کے تھروہ وہ کرنے کی کوشش کی گئی وہ نہیں ہو سکی اس میں نیب کے ہر کیس کے اندر عالی عدالتوں نے جو کیسوں کے بارے میں لکھا وہ آپ کے سامنے ہے اور اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اسی کیس کے فیکس کے اوپر اسی کے اوپر آلیڈی نیب میں کیس چل رہا ہے اور اس کے اوپر ایک جو ہے ایک نئی انکوائری کا نام دے کر اس کو شروع کیا گیا ہے اور اس میں آلیڈی شہباز صاحب بھی اور حمدہ صاحب بھی دونوں جیل میں بھی ان کے ساتھ شاملے تفتیش ہوئے اور آج جج صاحب نے جب انہیں پوچھا کہ کیا انکوائری کی ہے تو انہوں نے جولائے اس کے بعد سے آج تک کچھ بھی نہیں ہے تو یہ ان کا میڈیا ٹرائل کرنا ہے ظاہر ہے فیکس ہوں گے کیس کے اندر کوئی تو عدالتیں سزا کیوں نہیں دیں گی اور عدالتوں میں کیس کیوں نہیں چلیں گے اب جب فیکس ان سے مانگے جاتے ہیں پھر یہ آئے بائش آئے کرتے ہیں پھر جا کے ہائی کورٹ میں بھی کہتے ہیں کہ کرافنگ کا کوئی الزام ہی نہیں ہے شباز صاحب کو ہائیر کورٹس وہ کہتے ہیں اس کیس میں تو یہ اچھے بچے کا رول ادا کیا تھا تو یہ فیکس ہیں اور ظاہر ہے ان کا کام جو ہے وہ اس وقت صرف میڈیا ٹرائل نمبر ایک اور نمبر دو یہ ہے کہ اپنے سیاسی مخالفین کو ڈرا دھمکا کے جیلوں میں ڈالا جائے اور اس میں بشیر میمن صاحب کو مت بھولیے بشیر میمن صاحب جب تک ڈی جی ایف آئی اے تھے انہوں کو کیا کہا گیا ایون ان سے آرٹیکل سکس کے مقدمے درج کرانے کی بات کی گئے انہوں نے ریفیوز کر دیا اور اس کے بعد نئے ڈی جی صاحب آئے اور وہ آج کل نوکری پکی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سو یہ ان کا خوف ہے یہ ان کی وہ تکلیف ہے جو سیاسی مخالفین کو دیکھ کے ان کی شکل برداشت نہیں ہوتی امران خان سے اور وہ روز جو ہے ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ روٹی مہنگی ہو گئی ہے ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ آٹا دوبارہ جو ہے وہ ستائیس روپے مہنگا ہو گیا ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ چینی جو ہے وہ ایک سو بیس روپے دوبارہ بکری ہے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ گھی کی قیمت میں جو ہے وہ ڈبل قیمت ہو گئی ہے اس کی پچھلے دورے اکمت سے ان کا کوئی لینا دینا ہے ان کو لینا دینا یہ ہے کہ مریم نواز اندر کیسے جائے گی شباز صاحب کو اندر کیسے پھینے گی اچھا مجھے ایک چیز دور بتا دیں یہ بلکل آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیا ٹوائل ہے حالانکہ فیاض الحسن چوہان صاحب آج آپ کو کہہ رہے تھے کہ آپ جو ہیں وہ بس نوکری پکی کرنے کی بات کرتے ہیں بڑا مجھے اچھا نہیں لگا ان کا وہ بیان مگر بہرحال انہوں نے یہ زبان استعمال کی کہ جب عدالت کا وقت آتا ہے تو آپ لوگ آیا آتے ہیں اور نوکری پکا کرنے کے لیے حکومت پر تنقید کرتے ہیں اس سے قطع نظر یہ جو دوسرا معاملہ ہے بلاول بٹو زداری صاحب سے یہ رابطہ ہوا ہے تو شہباز شریف صاحب نے اپنا ترجمان مقرر کر دیا ملک احمد خان صاحب کو اس معاملے پر تو یہ کیا پیڈیا میں واپسی کی طرف سفر شروع ہو رہا ہے پیپلز پارٹی کا کیونکہ اگر صرف بات ہوتی الیکشن کمیشن کے ارکان کی دقرور کے حوالے سے مشاورت کی تو یہ ترجمان مقرر نہیں کیا جاتا نہیں دو مختلف چیزیں ہیں پہلے تو میں فیاضل حسن چوہان پہ مجھے ترس آتا ہے اس بچائرے پہ وہ نوکری سرکاری وہ کر رہا ہے میں کونسی نوکری کر رہی ہوں اور وہ دو دفعہ کان پکڑ کے دھتکار کے نکالے گئے اور اب وہ پھر جو ہے وہ لائے گئے ہیں انٹیرم پیریڈ کے لیے یا آئی جوانا ایڈونٹ نو کب کے لیے اس بچائرے کا تو عالم یہ ہے کہ اس کو نکال دیتے ہیں اس کو بتاتے بھی نہیں اس کو پوچھتے بھی نہیں کہ بھائی تجھے نکال دیا سو وہ ہمیں اس زبان کی عادت ہو چکی ہے مطلب یہ اب ہمارے لئے کوئی نئی بات نہیں ہے ظاہر ہے جو انسان کے پاس ہوتا ہے وہ ہی دوسرے کو دیتا ہے ان کے پاس تمیزی اور بہوتگی ہے وہ ہی یہ دے سکتے ہیں اگلی بات یہ ہے کہ آپ دو چیزوں کو مکس کر رہے ہیں پہلے تو یہ بات ہے کہ ملک محمد احمد خان صاحب وہ دو دن پہلے ترجمان مقرد کیے گئے اور یہ شباز صاحب کا ایک حق ہے کہ وہ اپنا ترجمان جس کو مرضی مقرد کر سکے بہت سارا انفرمیشن اس وقت دہت بڑا آپ کو پتا ہے کہ کام ہوتا ہے جس میں ہر پانچ منٹ بعد ایک نئی چیز اور ہم جو لوگ ہیں انفرمیشن کے ہمیں پتا ہے کیسے وار فوٹنگز پہ کام کرنا پڑتا ہے تو ایک ٹیم کے اندر ایک اور کمپیٹنٹ شخص کو جو ہے وہ انڈکٹ کیا گیا ہے یہ فون جو ہے یہ آج ہوا ہے چونکہ آپ کو پتا ہے کہ وزیراعظم نے بڑی بچیارین تکلیف اور جو ہے وہ پریشانی کے ساتھ انہوں نے لیٹر لکھا تھا چونکہ ایک قانونی ریکوائرمنٹ ہے ایک آئینی ریکوائرمنٹ ہے کہ الیکشن کمیشن کے میمبران کا تقرر جو ہے وہ وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر نے مل کے کرنا ہے سو انہوں نے نا چاہتے ہوئے ایک لیٹر لکھا ہے اور بینگ اپوزیشن لیڈر شباز صاحب کا یہ ان کا یہ فرض بھی تھا اور انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اور اپوزیشن کے اندر جو ہیں ان سے ان کی رائے لے سوئی سوالے سے بلابالبات صاحب سے بات ہوئی ہے تو اس کا پی ڈی ایم اور اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کوئی نہیں ہے تو سادا قدر یا بھائی صاحب اس پہ تو پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے اگر پیپلز پارٹی شامل نہیں ہو رہی ہے تو یہ سادی سادی سی اپوزیشن چلتی رہے گی جلتے جلوس کرتی رہی گی تو اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے مگر پریشانی کی بات یہ کہ اب ایف آئیے کرپشن کے معاملات کو ڈیل کر رہی گیا اور شہباز حریف صاحب کا جو معاملہ ہے انہیں پھر زمانت مل گئی ان کو عبری زمانت میں توسیح کر دی گئی تو اس کیس میں کچھ نکل کے نہیں آ رہا دو جولائی کے بعد سے جو ہے کوئی تحقیقات ہیں نہیں دو جولائی کو بھی کوئی چار لائنیں لکھی گئی عدالت نے جس سے منشن بھی کیا ہے تو یہ جو آپ کا احتساب کا بیانیاں ہے پہلے تو آپ کہہ دیتے تھے کہ یہ بالکل آزاد ادارہ ہے نیب ہم اس میں انٹروین نہیں کرتے لیکن وزیراعظم ایف آئیے کو کہتے رہے کہ یہ تو مجھے ریپورٹ کرتا ہے میں تو ساری انفرمیشن لیتا ہوں انہیں ہدایات دیتا ہوں تو آپ پوری جان لگانے کے باوجود بھی کچھ نہیں نکل پارے ان کیسے سے یہ تاثر جائے مسعود بہت شکریہ آپ نے اپنے پروگرام کے لیے بلایا سب سے پہلے تو آپ نے کراچی کے بدحال شہر کی بارے میں بات کی کہ نالے بند ہیں یہ پیپلز پارٹی والوں سے پوچھے گا کہ تیرہ سال یہ کیا کرتے رہیں کہ آپ کو ایک ہنستہ بستہ خوبصورت شہر انہوں نے ڈبو دیا کچھرے کا ڈھیر بنا دیا تو یہ جب ان کی باری آئے تو سہر صاحب سے پوچھے گا کہ انہوں نے لوٹ مار کے علاوہ کرپشن کے علاوہ کیا 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 ہے ہمارا جو معاشی حب تھا ملک کا وہ روشنیوں کا شہر تھا آج وہ اندھیروں میں اس طرح کے پانیوں میں اور گھٹوں میں وہ کڈھیر بنایا ہے تو وہ ایک جواب آپ لیجئے گا وہ آپ کی بھی دس وعدے تھے دس وعدے تھے آپ کی بھی عمران خان صاحب دس وعدے کیسے گئے دے کراچی سے جب سے شہباز شریف صاحب نے تقریر کی ہے وہاں پہ تو اس وقت لوگوں کو آگ لگ گئی ہے تو سب زیادہ آگ لگی ہے مریم صاحبہ کو کہ جو شہباز صاحب نے وہاں باتیں کی اگلے دن مریم صاحب نے کہا کہ شہباز صاحب کی اپنی ذاتی رائے ہیں ان کی رائے بھی نہیں ہے وہ ایسی کوئی گوھ مگوھ میں بات کر گئے ہیں تو آپ کو سمجھ آگی کہ شہباز صاحب کو بلاخر اپنا ترجمان رکھنا پڑا وہ جو لوگ کہا کرتے تھے کہ شین اور میم تو وہ شین اور میم بڑی واضح ہے اس کی وجہ کیا ہے آپ دیکھا جائے تو شین الگ جا رہی ہے میم الگ جا رہی ہے فضل سے مقبول بھی ہیں کریڈبل بھی ہیں اور ملک کو مشکلات سے نکالنے کے لیے خاصے مگن بھی ہیں اور پاکستان میں اس وقت ان کے مقابلے کا کوئی لیڈر نہیں ہے تو یہ جو لڑائی ہو رہی ہے پیپلز پارٹی اور نون میں یہ نمبر ٹو کی لڑائی ہے کہ نمبر دو پہ کون ہوگا نمبر ون پہ تو یہ مقابلہ کرنا ہی نہیں چاہتے اگر ان کو پتا ہوتا کہ عمران خان سے ہم ٹکر لے سکتے ہیں یہ کبھی دھرنوں سے نہ بھاگتے کبھی لانگ مارچوں سے نہ بھاگتے کبھی استیفوں سے نہ بھاگتے یہ آر یا پار کر کے چھپ نہ جانتے یہ بات تو آپ کی کلیر ہوگی مجھے جواب دے دیں اس بات کا دیکھیں وقت محدود ہوتا ہے نا مجھے اس بات کا جواب دے دیں کہ شہباز شریف سے مسئلہ تو یہی ہے نا کہ آپ کے نزدیک وہ کرپٹ آتی ہیں تو ان کی کرپشن جو ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ میں یہی بات کہتا کہ شہباز شریف میٹر نہیں کرتے کیونکہ وہ اس وقت نمبر تھری پہ آگئے ہیں نمبر ٹو پہ پیپلز پارٹی آگیا اس لیے ان کی تقریر سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے رہی بات منصور چاہے وہ نیب ہو جو انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے وہ ایف آئی ہو وہ انٹی کرپشن ہو جس جس نے ملک لوٹا ہے عمران خان کو پی ٹی آئی کو ووٹ اس لیے پڑھا ہے کہ ان چوروں کا ان کرپ لوگوں کا اعتصاب کرنا ہے نظمہ صاحبہ کیا رہی تھی کہ عدالتوں نے بڑی سختی کی ہے نیب کے بارے میں کہا ہے کہ آپ تو پولٹیکل انجنئرنگ کرتے ہیں عدالتوں نے بڑی سختی کی ہے کہ جی ایف آئیے والے ٹھیک پیاری کر کے نہیں آتے میری بہن عدالتوں نے کسی کو کہا ہے کہ کوئی سسیلین مافیا بھی ہے عدالتوں نے کہا ہے کہ کوئی کرپٹ ہے کوئی نااہل ہے کوئی بد انوان ہے کوئی جھوٹا ہے کوئی مکار ہے صدقل بھئی میرا سوال یہ ہے کہ آپ وفاقی تحقیقاتی ایجنسی اس معاملے میں اب تک وہ نتائج کیوں نہیں دے سکی جو آپ کی حکومت کے وزراء ہمیں بتاتے رہیں کہ یہ تو اوپن ان شٹ کیس ہے کیوں دیکھیں یہ سارے اوپن ان شٹ کیس ہیں اور مسعود آپ کو کسی عام ایک چھوٹے سے چور سے پالا نہیں پڑا ہمیں یہ دنیا کے مشہور کرپ ترین لوگ ہیں جن کا نیٹ وک دنیا کے ہر ملک میں ہے جو منی لانڈرنگ میں انٹرنیشنل پرائیز وینرز ہیں ان کو پکڑنا ان کے کیسے ثابت کرنا یہ چھوٹے چھوٹے وکیلوں کا اور اداروں کے لئے بڑا مشکل ہو رہا ہے تو یہی سب سے بڑا مشکل ہے کہ یہ بچ بھی جاتے ہیں ان کو زمانتیں بھی مل جاتی ہیں یہ ملک سے باگ بھی جاتے ہیں یہ پچاس روپے کے سٹیم پر نکل جاتے ہیں تو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ عدالتوں سے ان کو سزا دلائیں اور پاکستان کا لوٹا وعمال وصول کریں گو کہ تین سالہ میں بہت اچیومیٹ ہے کہ دس سال میں پنجاب انٹی کرپچن نے ڈائی ارب ریکاور کیا اور پچھلے تین سال میں سار بڑا اچھا میں تو میں کہہ رہو آپ پولٹیکل وکٹیمائزیشن نہیں کر رہے یہ ثابت کریں کہ آپ پولٹیکل وکٹیمائزیشن نہیں کر رہے اور آپ اقلقی احتیاط ساب کر رہے ہیں آپوزیشن گئی سوال آپ سے اٹھا رہی گئے ہزار ملین روپیہ شباز شریف صاحب کی اکاؤنٹوں میں آیا وہ میں نے تو نہیں ڈالا عدالت نے نہیں ڈالا وکٹیمائز میں کیسے کر سکتا ہوں مجھے بتائیں آپ کے چپناسی کے اکاؤنٹ میں سے اگر دو سو ملین یا چار سو ملین آپ کے منشی کے اکاؤنٹ سے آپ کے چوکیدار کے اکاؤنٹ سے نکل آئے تو آپ کو ویسی شرم سے مر جانا چاہیے یہ کیا بات ہوئی کہ عدالت ہے ملک میں عدالتی نظام ہے جس کو کوئی پوچھنا ہے جا کے عدالت سے پوچھے ہم ہر چور کا کڑا اعتصاب کریں گے بلکل آپ کا پوائنٹ آگیا سوال یہی ہے کہ آپ نے ہی تو اس سسٹم کو مضبوط کرنا تھا یہ سسٹم آج بھی اگر اتنا ڈھیلا ہے اور اتنا کمزور ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے ادارے ان کو نہیں پکڑ سکتے ہم چھوٹے چھوٹے وکیل کرتے وہ کیس نہیں لڑ سکتے تو سر یہ چھوٹے چھوٹے ادارے اور چھوٹے چھوٹے وکیل تو آپ سے بھی نہیں چاہیے تھے ہم سے تو آپ کو بڑے مضبوط ادارے چاہیے تھے وہ اب تک نہیں ہیں تو یہی آپ سے سوال بنتا ہے سیر کامران صاحبہ اسی طرح کا معاملہ خورشیر شاہ صاحب کے ساتھ ہے اب دو سال کے بعد وہ اسپطال سے باقعدہ جیل چلے گئے اور شاید جیل اس لیے گئے کہ جیل جائیں گے تو زمانت ہو جائے گی پہلے ان کی زمانت نہیں ہو رہی تھی تو اب وہ باقعدہ جیل چلے گئے تو دو سال ہو گئے ان کے کیس کو بھی اور نکل کے کشنی آیا اور دعوے بہت بڑے بڑے شکریہ محصول سب سے پہلے اگر آپ نے خورشیر شاہ صاحب کا ذکر کیا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ میں تازیت بھی کرلوں کل ان کی جو ہے وہ سسٹرن لوگ کی جیتھ ہوئی ہے اور یہ ان کی پیمیڈی کی چوتھی یا پانٹ بھی جیتھ ہے ان کی زیرِ حراست جس میں ہو رہا ہے چاہے وہ ہسپیٹل میں تھے وہ زیرِ حراست تھے اور میں ہی سمجھتی ہوں کہ جب آپ کے کیس نہیں بنا سکتے آپ جو ہے وہ کس قانون اور کس آئین کے تحت جبری حراست میں رکھا ہوا ہے صرف اس لیے کہ وہ اپوزیشن کے میمبر ہیں چلے ابھی تو یہ فرما رہے تھے جو ہے صادق تضاقت ابارتی صاحب کہ جی ان کو اپوزیشن کے کیس ثابت کرنے میں بڑے ہی مشکل ہوتی ہے میں یہ اپنے کیس ثابت کر لینا احمد نیادی صاحب کا کہ غیر قانونی اپنے بنی گالا محل کو انہوں نے بارہ لاکھ دیکھ کے انگورائز کرا دیا بلکل چھپاپ کیس ہے سامنے بلکل کہ جو ہے یہ میٹرو پشاور کی کرپشن کا بالم جببہ کا ان پہ تحقیقات کرنے ان پہ کوئی گرفتاری کرنے پھر امنان خان احمد نیادی صاحب نے بتایا کہ جو ہے مافیا تھا چینی مافیا آٹا مافیا کوئی گرفتاری کرنے تاکہ پتہ لگ جائے کہ کوئی اندر ہے کوئی گرفتار ہے کوئی کاربائی ہو گئی اور کسی کو لٹکا دیا گیا کوئی دو سو بلین آگئے پتہ لگ جائے گا کہ جی کہاں پر جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ اپنی نالائکی نا اہلی اس کو اب ضرورت یہ تھی کہ تین سال کے بعد آپ اس پہ غور کرتے کہ آپ نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا کیوں آپ انفلیشن جو ہے وہ ہائیس جو ہے وہ لیبل پر ہے کیوں جو ہے پاکستان نے سب سے زیادہ کردہ لیا کیوں آپ نے خودکوش ہی نہیں کیا آئیم ایف کے پاس جانے پہ کیوں آپ جو ہے وہ پرائیم سٹر ہاؤس جو ہے وہ ابھی تک اتنے بڑے بڑے میلوں میں آپ رہے رہے ہیں کیوں وہ پندرہ لوگ کی کابینہ نہیں ہے تو یہ تمام باتیں آپ کو جائزہ اس بات کا لینا چاہیئے تھا آپ آج بھی وہی کرتے کہ سرکاری نسوس سے استعمال کر کے اپوزیشن کو گالی گلوچ کرتے ہیں ان کو چور چور کہتے ہیں سب سے بڑے چور تو یہ ہے جو چور 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 کا نعرہ لگا کے انہوں نے تمام جو ہے نا وہ گاؤں والوں کو اکٹھا کر لیا اور پیچھے سے چوروں کی ٹیم جو ہے وہ پراہ گاؤں اٹھ کے لے گئی تو یہ ان کا حال ہے کہ یہ صرف یہ انہوں نے اسی لئے لگایا تھا یہ نعرہ ہے یہ سلوگن یہ نریٹیب اسی لئے بلٹی ہے تھا کہ لوگوں کو اسی میں جائے رکھیں اسی انتشار میں اور ان کی اپنی پرفارمنس کیا ہے اگر آج پاکستان جو ہے وہ اگر جو ہے یہ بہتر جو ہے وہ ٹرائن پر جو ہے وہ نہیں کر سکتے ایلن جی کا سوڑا اگر ان کی معیشت جو ہے وہ صحیح ان کی ٹیم میمبر نہیں تھا انہوں نے اسی دنور کو یہ کہہ کے نکالا کہ وہ نا اہل تھا ان کے دوسرے پاہنے تنسٹر بھی نا اہل تھے تیسرے بھی نا اہل تھے تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ پھر جو ہے ان کو کس کا اعتصاب کرنا چاہیے اعتصاب تو اس نے گھر سے شروع کرتے مگر نہ ہی وہ جو دوائیوں کے پیسے بڑھا کے اور اسے مال بنا کے چلے گئے ان کے آنی نہ وہ کرتار ہوئے نہ وہ جو ہے مرزا صاحب ہوئے زفر مرزا صاحب جی تو آنیا جانچا آپ کے نزدیک یہ بدنیت بھی آپ کے نزدیک بدنیت بھی ہے آپ کے نزدیک نا اہل بھی ہیں آپ کے نزدیک کرپڈ بھی ہیں اب یہ بتائیں کہ آپ ان کی پرفارمنس میں بارار بات کر رہی ہیں اور میں مجبورا نہیں سوال پوچھتا ہوں کئی مردہ پوچھ چکا ہوں پھر پوچھنا پڑتا ہے کہ یہ زیادہ انکومپیٹنٹ ہیں ان کی کارکردگی زیادہ بوری ہے یا آپوزیشن کی کارکردگی زیادہ بوری ہے آپ مل کے ساتھ چل نہیں سکتے آپ اتنی مچور پارٹیز ہونے کی باوجود آپ لوگوں میں اختلافات ایسے ہیں کہ آج آپ نے اگر فون پر رابطہ ہوا ہے کل آپ ایک دوسرے کے خلاف جو ہیں وہ بیانات دے رہے ہوں گے اور سخت بیانات دے رہے ہوں گے تو اس ماحول کے ساتھ تو حکومت کو آپ ٹف ٹائم نہیں دے سکتے آپ جیسے لوگ آ کر یہ نمبرز بتاتے رہیں گے نہلیاں بتاتے رہیں گے اسی طرح وقت گزارتے رہیں گے عوام کو ریلیف نہیں ملے گا آپ لوگوں کی سیاست سے دیکھیں پہلی بات یہ ہے مسعود کے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم مختلف سیاسی جماعتیں ہیں کچھ نکات ہوتے ہیں جن پر ہم اکٹھے ہوتے ہیں ہمارے منشور مختلف ہیں نہ ہی ہم سیاسی پارٹیاں ہمارے نصیق ہماری پارٹی کا جو ایک موقع تھا یہ تھا کہ ان کو ٹف ٹائم دینے کے لیے نو کمپیٹنس بھانی چاہیے بلکل آدور اس کی رہی میں صرف ایڈ کرلوں ان کو ٹف ٹائم دینے کے لیے ان تیز سالوں میں اپوزیشن کچھ کر نہیں سکی یہ تو واضح ہے نہیں یہ بات نہیں ہے اپوزیشن کچھ کر نہیں سکی دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی آپ شہباز شریف صاحب کو بیان دنیں وہ اب دو ہزار سیس کے الیکشن کی بات کر رہے ہیں یہ دیکھنا یہ ہے کہ شاید ان کے ہاں ایک سوچ ہے کہ ابھی کچھ کرنا نہیں ہے یہ میرے خیال میں کہ جو اپوزیشن سب کچھ کر رہی تھی اس میں کیوں جو ہے وہ ایک جفرنس اپوپینین آیا کیوں ہم نے میٹنگ سے پہلے جو ہے وہ بیانات سنے میں سمجھتی ہوں اس پہ جائیں گے تو ہم اصلا ٹاپک سے ہٹ جائیں گے جہاں تک اپوزیشن پارٹیز ہیں پارلیمنٹ میں ہیں وہ لیڈر اپوزیشن جو ہے بنایا ہے اگر شہباز شریف صاحب کو تو پیپلز پارٹی نے اس کے لیے کافی سپورٹ کیا ہے تو ظاہری بات ہے جب ایسا پارلیوانی معاملات آئیں گے تو اس پہ یقینی دسکرشن بھی ہوگے اور پیپلز پارٹی وہ باہت پارٹی ہے جو آپ کے سیاستی اخلافات کو دشمنی پر نہیں لے جاتی انتقامی سیاست پر نہیں لے جاتی پرنا پیپلز پارٹیز تو خود رہی ہے حضب انتقامی سیاست کا پہلے بھی رہی ہے آج بھی ہے تو صرف میں سمجھتی ہوں کہ ہم ایک میٹیور سیاست کر رہے ہیں ہمارا طوال پہلے بھی درستہ کہ اگر ہم سندھ کے اندر آج اسی پر دے دیں اور یہ حکومت نہیں گرے گی تو کیا ہم ضمنی تخابات پر جائیں گے یا نہیں جائیں گے اس کا جواب دینے کے بجائے جو ہے لانگ مارچ کینسل کر دی گئی اب لانگ مارچ ہوگی تو ہم سری چاہتے ہیں کہ جی پاکستان کے عوام جن مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اس سے اس کو نجات ملے کوئی ایسی حکومت بنے جو کہ عوام کے بارے میں سوچ سکیں میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے اور اس پر اپوزیشن چاہے الگ ہو چاہے ساتھ ہو پارلیمنٹ سے کٹھی بیٹھنی ہے سیر ایک بریک کی طرف جانا ہے آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ایسی حکومت بنے جو عوام کے بارے میں سوچ سکے تو ان حالات میں جو آپ اپوزیشن ہمیں بتاتی ہے کہ حکومت کیا کری ہے اور ظاہر جی بات ہے حکومت کی پرفارمنس اس کے وعدوں کے حساب سے اس کے دعوان کے حساب سے ویسے نہیں یہ جیسی ہونی چاہیے تھی جو ہمیں بتایا گیا تھا تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کاش ایسی اپوزیشن بھی ہو جو اپنے لیڈر سے ہٹ کر عوام کے متعلق کوئی لاح عمل ہی بنا سکے اور پھر حکومت کو ٹیف ٹائم دے کر آٹک کی قیمتی کم کروا دے چینی کی قیمتی کم کروا دے کہیں تو کوئی فائٹ کرے بہرحال ایک بریک کی طرف جانا ہے بریک کے بعد بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی سسٹم بدلنے میں بڑا وقت لگتا ہے یہ بٹن دباتے ہی تبدیل نہیں ہو جاتا تو جب بٹن دباتے ہی تبدیل نہیں ہو جاتا تو وہ پھر سو دن جو شروع کے تھے اس میں کیا کرنا تھا وہ چھے مہینوں میں کیا کرنا تھا پھر ایک سال پھر دو سال پھر تین سال اب تین سال کے بعد بھی کون سا بٹنے جس کا ذکر کر رہے ہیں عمران خان صاحب ایک بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید صداقہ علیہ عبادی صاحب آپ کی حکومت جب تشکیل پا چکی تھی اور اس کے بعد جب آپ نے پریس کانفرنسز کی اور آپ نے اپنا پروگرام بتایا تو آپ نے تو بتایا کہ ہم سو دن میں کیا کرنے والے ہیں تین مہینے میں کیا کرنے والے ہیں ایک سال میں کیا کرنے والے ہیں اب تین سال گزر گئے تین سال کے بعد عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں جی نیا پاکستان بٹن دبانے سے نہیں سسٹم بدلنے سے بنے گا بلکل ٹھیک بات ہے سر یہ سسٹم کب بدلے گا نہ میری پولیس تبدیل ہوئی نہ میری عدالتیں تبدیل ہوئی نہ میرا بلدیاتی نظام بہتر ہوا نہ وہ آ سکا جو نظام پہلے تھا اس میں بگاڑی نظر آ رہا ہے بہتری تو نظر آ نہیں رہی ہے نہیں میرا خیال ہے کہ یہ آپ کی مصود تھوڑی سی سخت سٹیٹمنٹ ہے جب ہمیں حکومت ملتی ہے تو سو دن میں ہم نے کہا کہ ہم نے ڈائریکشن سیٹ کرنی کہ ہم نے کرنا کیا ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ جس حکومت ملی تھی تو نواز شریف صاحب لٹا پوٹا پاکستان چھوڑ کر گئے تھے بیس ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ تھا اور پاکستان کے پاس صرف دس ارب ڈالر پڑے ہوئے تھے تو سمجھیں ملک دیوالیا تھا اگر خدا نہ خاص تھا اس وقت یوں کہتے ہیں خودکشی کرتے خودکشی تو کرنے والے کر کے چلے گئے تھے پورے ملک کو خودکشی کرنی پڑتی خدا نہ خاص تھا اس وقت ہمیں جا کے منتیں ترلے کر کے پیسے کٹھے کر کے وہ جو پیمنٹ سر پہ آئی وی تھی وہ ادا کرنی تھی اور پاکستان کو دیوالیا پنچے بچانا تھا کیونکہ میاں صاحب کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے دیوالیا ہو گیا تو میاں صاحب کے تو لندن میں فلیٹس ہیں پتہ نہیں کس کس ملک میں کتنا ان کا پاس پیسہ ہے لیکن پاکستان کے عام لوگ کو تو بچانا تھا عمران خان کے پاس تو یہی پاکستان میں انترگین نہیں کرنا چاہتا مگر آپ پیسی بات کر دیتی ہیں دیکھیں میں ایک یاد داشت کے لیے مشرف صاحب آئے انہوں نے کہا لٹا ہوا پاکستان ملا وہ گئے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی اس نے کہا جی لٹا ہوا پاکستان ملا یہ گئے نواز حریف صاحب آئے انہوں نے کہا لٹا ہوا پاکستان ملا وہ گئے آپ کہہ رہے ہیں لٹا ہوا پاکستان ملا تو ہر حکومت جب جاتی ہے خزانہ خالی کر کے جاتی ہے پھر نئے قرض دیے جاتے ہیں اس لئے تو قرض بڑھتے چلے گئے نا آپ کے دور میں بھی قرض بڑھ گئے تو آپ نے بھی اسی طرح سے آگے بڑھائے میں تو کہہ رہا ہوں جو آپ نے ریفارمز کر دی تھی اب وہ لوٹا ہوا پاکستان تھا پیسے آگیا آپ نے بچا لیا بڑے اچھیک بات کی اب یہ ریفارمز کہاں گئی نا ریفارمز نہیں ہے کسی قسم کی آپ کا اپوزیشن کے ساتھ کوئی آپ کا ورکنگ لیشنشپ ہی نہیں ہے آپ کا احتساق کا معاملہ چل نہیں رہا مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے تو کہاں بہتری آئی ہے اب مجھے جواب دینے دینا وہ سارے ٹھیک کہتے تھے لٹا ہوا پاکستان لیکن مسعود جو میں باتے کر رہا ہوں میں سٹیٹ بینک کے فیٹس بتا رہا ہوں کہ دس عرب ڈالر آپ کے پاس پڑھا ہو ریزر میں اور بیس عرب ڈالر کا خسارہ ہو تو سمجھو کہانی گئی تو اس کو ریپیر کیا آج پاکستان کے خزانے میں انتیس عرب ڈالر پڑھا ہے اور خسارہ جو ہے وہ almost zero ہو چکا ہے یہ پاکستان کو بچایا آج پاکستان میں single نساب لاغو ہو گیا پاکستان کے تین صبحوں میں کونسا خسارہ zero ہوئے پاکستان کے پاس اب سنیں پاکستان کے پاس ابتا نہیں یہ کوئی بھی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں بیٹ کے کونسا خسارہ سنانی سوری دوبارہ تاہی میں کہہ رہا ہوں کونسا خسارہ zero ہوا ہے ابھی تو آپ کا current account deficit current account کا خسارہ zero ہو گیا 20 ارب ڈالر سے پچھلے سال جو ہے وہ خسارہ zero تھا اب اگلا سال جاری ہے اس میں یہ بھی انشاءاللہ خسارہ اگر ہو بھی گیا تو 20 ارب ڈالر کا نہیں ہوگا اگر خدا نہ خسارہ ہو بھی جائے تو ہمارے پاس 29 ارب ڈالر خزانے میں پڑھیں جو ان کے دور میں ختم ہو جائے تھے پاکستان نے صدقات پر پلیس آپ کا ایک ریس فیکس کو ٹھیک کر رہے ہیں فیکس کو ٹھیک کریں سونے نا یہ جو آپ کے پاس خزانے میں پیسے پڑھے ہوئے نا یہ قرضے کے پیسے ہیں یہ امداد کے پیسے ہیں یہ آپ کی معیشت یہ بہتر ہوئی یہ ٹیکس کلیکشن تو نہیں ہے نا یہ سارا واپس کرنے ہیں آپ کو اور پلیس ایک چیزوں ٹھیک کر دوں آپ پہ جب گروت بڑھائی ہے تو امپورٹ بڑھتی چلی جاری ہے اب امپورٹ بڑھے گی تو آپ کو پیسہ بھیجنا پڑے گا اس کیلئے ہمارا ڈالر جو ہے وہ مہنگا ہو رہا ہے روپیہ سستہ ہو رہا ہے روپیہ پہ دباؤ آیا ہوا ہے تو آپ کا تو بجٹ یہ وہ پورا ہل کے رہ گیا ہے ایک سو تری پن پہ آپ نے بجٹ سٹ کیا تھا مسعود آج آپ مجھے 166 ڈالر پہنچ گیا ہے آج آپ مجھے اپوزیشن سے ملے پہ لاغ رہے ہیں نہیں نہیں میں نے یہ فیکس ٹھیک کروں گا غلط بات کریں گے ہم سے بچا ملک کے پاس 29 ارب ڈالر کے ریزرف بڑھے ہیں پاکستان کی ایکسپورڈ پچھلے پانچ سال نواز شریف صاحب نے زیرو کر دی تھی آج وہ بڑھنا شروع ہوگی ریمٹنسز بڑھنا شروع ہوگے ایگری کلچر کی بمپر کراپ سے ہیں گیارہ سو ارب ڈالر روپیہ فارمرز کو زیادہ ملا ہے پاکستان میں ٹریکٹر کی سیل پیک پہ ہے پاکستان میں موٹسائکلوں کی سیل پیک پہ ہے پاکستان میں سیمنٹ کی سیل پیک پہ ہے آپ کا ٹیکسٹائل سیکٹر بڑا بھوم پہ ہے لوگوں کو لوگوں کو سکڑ لیور نہیں ملے یہ ساری اچھی خبر ہے ضرور مہنگائی بھی ہوئی ہے دیگر معاملات بھی ہیں لیکن ملک آپ پوری شکل صحیح پورٹری کریں اگر آپ ان کی جو لوٹ مال گروپ کی باتیں کریں گے ان کے تو خیال میں سب ڈوب گیا سب ختم ہو گئے جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ ساری عمران خان نے اس پاکستان کو ٹھیک کر کے ٹریک میں ڈال دیا اگر آپ بات کرتے ہیں ٹھیک ہے بلدیات نہیں ہوئے لیکن کرونا تھا پوری دنیا کرونا میں تباہ ہوگی عمران خان نے کرونا میں آپ کو منیج کر کے دکھایا کہ پوری دنیا کہا کہ پاکستان کا کرونا کا نظام سب سے بیسٹ ہے منیجمنٹ کا یہ تو بات ٹھیک ہے کرونا تو منیج کیا انہوں نے نو ڈاوٹ میں واپس آتا ہوں میں واپس آتا ہوں انہوں نے جو لوگوں کو مدد دی معاشی اس کا پہلو کنٹرول کیا طبی پہلو کنٹرول کیا پوری دنیا میں پاکستان کا کیس ایسے لڑا کہ جس طرح لوگوں کو پتہ لگا کہ کوئی بولنے والا لیڈر ہے اس سے پہلے لوگ پرچیاں پکڑ کے ان کے ہاتھ کھاپا کرتے تھے یہ ساتھ ہی اپریشیٹ کریں اللہ کا شکر ہوا پاکستان میں آگے بڑھ جاتا ہوں مگر شوکت عزیز صاحب بہت یاد آ رہے ہیں شوکت عزیز صاحب بھی بتاتے تھے کتنی گاڑیاں بکیں کتنے ٹریکٹر بکیں کتنے ٹیلی ویژن بکیں اور پھر جب وہ گئے تو کبھی پلٹ کر واپس نہیں آئے اور جو معیشت کا حال ہوا اور جو پاکستان کی پولیسز تھی اللہ خیر کرے آگے ازمہ پاکستان تو بہترین ٹریک پر ڈال دیا گیا ہے سب کچھ اچھا چل رہا ہے آپ لوگ بلا ہو جو شہر مچاتیں دیکھیں مسود پہلے تو پچھلی دفعہ بھی جو صداقت عباسی صاحب نے بہت ساری پھل جڑیاں چھوڑی مجھے اس کو بھی بات کرنے کا موقع نہیں ملا آپ ڈریکٹلی دوبارہ صداقت صاحب کے پاس چلے گئے تو مجھے دو پچھلی جو کچھ موقع دوس کرنے اور اس کے بعد اب پہلے تو شروع کر لیتے ہیں پہلے تو شروع کر لیتے ہیں حسد عمر صاحب کا یہ سٹیٹر میرے پاس ہے نون لیگ نے اٹھارہ عرب ڈالر کے ذرے مبادلہ کے زخائر چھوڑے تھے اور جب وہ خود حکومت میں آئے چھے میں انہیں بعد انہوں نے کہا یہ زخائر آٹھ عرب ڈالر رہ گئے ہیں تو ہم دس نہیں اٹھارہ عرب ڈالر چھوڑ کے گئے تھے ان کے صد عمر کہہ رہے ہیں میں نہیں اب آگے چلتے ہیں جو پاکستان کی جو یہ ترقی یہ بتا رہے ہیں ان کا پرابلم یہ ہے کہ ان کا حقائق سے کوئی لینا دینا نہیں آج پاکستان کی ریپورڈ شائع ہوئی ہے جس کے اندر پاکستان کو اس پوری جو ایشیا کی سب سے بری کرنسی ڈیکلیئر کیا گیا ہے یہ پاکستان کی یہ انہوں نے میر بانی کی ہے پاکستان کا ٹریڈ ڈیفیسٹ وہ اس وقت تاریخ کی بلانترین سطح پہ ہے پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ ڈالر کی قیمت بلانترین سطح پہ ہے ان کا حقائق سے لینا دینا نہیں ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے بیٹھ کے وہ جو پڑھا دیا جاتا ہے وہ آ کے پٹ 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 کر کے کون سی ترقی کر رہی ہے جو ہے وہ ان کو یہ پتہ ہے کہ اس اگست کے اندر جو ہے وہ برامدات اور درامدات میں کتنا زیادہ اضافہ ہو چکا ہے ان کو معلوم ہے کہ پاکستان جو ہے اس کا جی ڈی پی کا ایٹی ٹو پرسنٹ یہ کرزے لے چکے ہیں ان کو یہ معلوم ہے کہ ان کی تو ساری جو اکنومکس ہے اچھا جو اضافہ ہوئے نا برامدات درامدات میں وہ آپ کے دور سے پل بھی کمیں جو فرق ہے جی نہیں جی نہیں اگست کے جو فگرز آئے ہیں اگست کے جو فگرز آئے ہیں وہ بہت خوفناک ہیں اور میں نہیں کہہ رہی جو ایکانومیسٹ ہیں وہ کہہ رہی ہیں اور باید اوے وہ جو آ رہی تھی نا آپ کو جس کے پر بہت ناچ رہے تھے وہ خطرناک ہے ان کی پولیسی کی ویاسی بیرونے ملک پاکستانی بیرونے ملک پاکستانی ان کو ایک منٹ بیرونے ملک پاکستانی کو ریڈ لسٹ سے نکلوانے کے قابل نہیں ہے انڈیا نکل جاتا ہے ہزاروں لاکھوں کیسز ہونے کے باوجود پاکستان کا پتھانی حال نہیں ہے اور رہی ملک پاکستانی جو ایک کونٹنیٹی چل رہی تھی اس پہ بھی کمی آ رہی ہے سو وہ جو فیک آداد و شمار کا ایک انہوں نے تاج محل کھڑا کیا تھا وہ تاج محل اب جو ہے وہ زمین بوس ہونے والا اب دو مہینے اور دے گئے دیکھئے آپ کو پزا جلے گا ایلن جی جو ہے وہ 83 عرب روپے کا ٹیکہ لگاتے ہوئے یہ کوئی شرم سے ڈوب نہیں مرنا چاہئے تھا آخری بات جو اپنے اپوزیشن کے حوالے سے کی اپوزیشن کے پاس کا ڈراما نہ کیا ہوتا تو یہ پاکستان کی ہسٹری بڑی عجیب ہے ان کو اسی دن فارغ ہو گئے تھے جس دن ان کو سینٹ کے اندر ووٹ نہیں ڈالا گیا تھا اور اگلے دن جس طرح سے پیر پکڑ کے ایم اے نے اس کو ٹورچر کر کے ان کی فیملیوں کو کمروں میں بند کر کے جس طرح اعتماد کا ووٹ لیا جب تک یہ غیبی مدد ان کے سر کے اوپر ہے اپوزیشن صرف سرگل کر سکتی ہے اور ہم اس لیے خوش ہیں کہ ہم نہ غیبی مدد مانگ رہے ہیں نہ ہمارے اوپر کسی امپائر کا ہاتھ ہے نہ ہم کسی انگلی کے اشارے پر چل رہے ہیں ہم صرف اور صرف عوام کے اشارے پر چل رہے ہیں اس کے لیے تگد و لمبی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہمیں میند بھی زیادہ کرنی پڑے گی چکے ہمارے بھی شریکیں گفتگو کرتے ہیں یہ جو آپ غیبی مدد کی بات کر رہی ہیں اب آپ مانگ نہیں رہے یا آپ کو مل نہیں رہے یہ بھی ایک سوال ہے ایک بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید سہر یہ بلاول صاحب جو ہیں وہ سندھ میں انہوں نے جلسے کی ہیں اور کرنے کے بعد وہ جنوبی پنجاب میں ہیں تو عوام کو گھرمار ہیں وہ آرام سے نہیں بیٹھتے ہیں وہ ہر تھوڑے دنوں کے بعد جو ہیں وہ اپنی کیمپین شروع کرتے ہیں دوہزار تیس کی بھرپور تیاری کر رہے ہیں تو غیبی مدد کا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی محنت کرنے کے بعد اگر آپ کو بھی غیبی مدد نہیں ہے تو کوئی فائدہ ہوگا آپ کو یا ہے آپ کے پاس مصود ہم جو ہے وہ عوام کے ساتھ رابطے عوام کی طاقت عوام کی حیثمات سے یقین رکھتے ہیں پیپلز پارٹی کے چیئرمن ظاہری بات ہے وہ ایک پارٹی کے چیئرمن ہے ان کو اپنے ووٹر سے ان کو پاکستان کے عوام سے رابطہ رکھتا ہے ان کے جو مشکلات ہیں جو ان کے جو مسائل ہیں وہ سننی بھی ہے ان کی ترجمانی بھی کرنی ہے اور باقی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا بہت ضروری ہے ابھی تذاکت عوام صاحب فرما رہے تھے بڑے جذباتی ہوگے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ بڑے جو ہے ٹکا کے بات کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ جو غیر تم مدارانہ بیانات ہیں ان کی وجہ سے جس پاکستان کو دنیا شرم ساری ہو رہی ہے آپ درہا سوچ کے بات کر لیں آپ لکھ کے بات کر لیں مگر ایسے بیانات نہ دیں کہ جس کی وجہ سے پاکستان کی مشکلات میں اضافہ ہو اور ہر روز پاکستان کا تمسکر اڑائے جائے تو جہاں آپ کی اگر سیاست صرف جھوٹ پر ہے تو جھوٹ کے جو ہے وہ پاؤں نہیں ہوتے ایک نہ ایک دن تو آپ کوئی کہنا پڑے گا پہلے آپ سو دن کا پلان کرتے تھے آپ کہتے تھے کہ سو دن نہیں ہے اب آپ بات کرتے ہیں ایک کروڑ لوکیوں کی اور آپ نے صرف بیروزگاری میں اضافہ کیا ہے آپ بات کرتے سے پچاس لاکھ گھروں کی آپ نے گھروں کو صرف اسمار کیا ہے تو حقائق جو ہے وہ اس سے بہت مختلف ہیں جو یہ کہتے ہیں باقی میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جس طریقے سے چیئرمنٹ پیپلز پارٹی عوام کے ساتھ داختے میں ہیں جس طریقے سے وہ ان کے مسائل کو سمجھ رہے ہیں جس طرح سے ان کو جو ہے وہ وہ اپنی موجودی کا احساس دلا رہے ہیں جس طرح سے ان کا احتمال آسل کر رہے ہیں یہ پیپلز پارٹی جو ہے عوام کی طاقت سے اپنا جو ہے ووٹ بینک ریوائی بھی کر رہی ہے اور سٹرینسن بھی کر رہی ہے میں سمجھتی ہوں یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم کوئی انتقامی کروائی کر کے کوئی چور چور کا نعرہ لگا کے کوئی بدتمیزی کر کے یہ نہیں کر رہے اور ان کو بھی چاہیے ہے کہ تین سال گزر گیا چور چور کا نعرہ تو لگا رہے ہیں کب تک جھوٹ بولیں گے کب تک جھوٹ بولیں گے سیر چور چور کے نعرہ تو لگا رہے ہیں آپ بول کر جوٹے ناریٹیف پہ کب تک یہ جو ہے چینٹ کریں گے کیا کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں چور چور کے نعرہ تو آپ لگا رہے ہیں ہر جگہ ہر جگہ جو ہے وہ بلاول سا بھی نعرہ تو لگا رہے ہیں کرپشن کی الزام تو لگا رہے ہیں آپ مجھے بتائیں آپ مجھے بتائیں مصور آپ مجھے بتائیں کہ جب یہ لوگ جو ہے دوائیوں کے قیمتوں میں اضافہ کریں جب امران خان رحمد نیازی صاحب کہے گی تھی مافیا جو ہے وہ چینی کھا گیا جب بھی کہے گی تھی ہم بمپر کرا ہوئی ہے اور چار لگ تن جو ہے وہ گندوں میں امپورٹ کریں جب یہ جو ہے ہر ایگری کلچر پروڈکشن میں کی جو پروڈکشن پاست ہے وہ ہنڈر پرسنٹ بڑھ جائے جب ایک کام آدمی کو ضروریات کی چیزیں نہ ملے جب آپ کا بجلی جو ہے وہ چاڑ زفا اضافہ ہو جیسے امران خان نے ہم سب کیا کہتے تھے جب روپے کی قیمت گر جائے وہ کہتے تھے کہ حکمران چور ہوتا ہے تو اسے کیا کہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بھائی آپ انٹی سے پیسہ بیٹیں ہم پاکستان دشمنی نہیں کر رہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بجلی کے بل جلا دیں ہم ایک ضمیمدار اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہم نشاند ہی ضرور کر رہے ٹھیک ہے سیر بہت بہت شکریہ وقت ختم ہو گیا میرے پاس حضا قدری عبائی صاحب آپ کا بہت شکریہ تبدیلی اگر نظر آنی ہے تو پھر نظر آنی ہے ریفارمز کے ذریعے ایکونومک معاملات پاکستان کے پہلے بھی کوئی بہت آئیڈیل نہیں تھے وہ آگے ایک وقت لگتا ہے کئی دہائیاں گزرتی ہیں تب کہیں جا کر اب آپ کی معیشات اور معاشرت آپ کی ٹھیک ہوتی ہے لیکن ریفارمز ایک ایسی چیز ہیں جس سے آپ اپنی سوسائٹی کو تبدیل کر سکتے ہیں حکومت کو چاہیے کہ اس پر زیادہ توجہ دے تو یہ بہتر ہوگا اجازت دیجئے اللہ حافظ دنیا خبر کی دنیا